پھر اسٹی نیٹ کی سٹارٹ میں ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ایک سہر جل رہا ہوتا ہے وہاں ایک بچہ ہوتا ہے جو کھڑا ہوکے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ بچہ جمین پر گر جاتا ہے تب سین سفٹ ہوتا ہے ہمیں دکھائی جاتا ہے ایک لڑکا جمین پر لیٹر رہتا ہے اور تب وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور کہتے ہیں سیرو تمہیں اٹھ جانا چاہیے وہ لڑکی پھر کہتے ہیں کہ مجھے لکھتا ہے رات کو تمہیں ڈھنگ سے نیند آئی ہوگی سیرو کہتا ہے ہاں مجھے ٹھیک سے نیند آئی تھی وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں کام کرنے جائے رہی ہوں سیرو کہتا ہے ساکورا سے کہ تمہیں سارا کام اپنے آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی تمہاری مدد کروں گا ساکورا کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کمرہ ابھی تو صاف کرنا ہے نہیں تو وہ گصہ کرے گی ساکورا کہتا ہے کہ چلو میں جا رہی ہوں سیرو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کمرہ صاف کر دوں گا پھر ہمیں دکھائی جاتا ہے سیرو پشپ کر رہا ہوتا ہے اور ساکورا کھانا بنا رہی ہوتا ہے پھر سیرو اپنے سکول کے تیار ہونے لگتا ہے اور وہیں ان کے گھر میں ایک اور لڑکی بیٹھی رہتی ہے جو ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ساکورا کہتا ہے کہ کھانا تیار ہے اور سیرو کو بلا دیتی ہے سیرو وہاں آ جاتا ہے اور سب کھانے کے لے بیار جاتے ہیں اور جو اس کے سامنے بیٹھی رہتی ہے وہ اس کے کھانے میں کچھ ملا دیتی ہے جس سے اس کے کھانے کا ٹیش بلکل خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنا سکوٹر لے کر سکول کے لیے نکل جاتی ہے اور کہتی سکول کے لیے لیٹ مت آنا اور سونے واپس جی مت چلے جانا اس کے بعد ساکورا وہاں برطن صاف کر رہی ہوتی ہے اور سیرو کھانا کھا رہا ہوتا ہے ساکورا پوست ہے تم نے کیا کیا تھا جو فوجینے نے تمہارے ساتھ ایسا کیا سیرو بتاتا ہے کہ اس نے فوجینے کو ان کے نکنیم سے بلایا تھا تو ساکورا کہتے ہیں تم یہ ڈیزارف کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے نہ کہ وہ سب سے زیادہ ہیٹ کرتے ہیں جب یہ نامن تمہارے مجھ سے آئے تب نیو چیلنج میں دیکھتے ہیں کہ نیو چینل بتھا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بلڈنگ میں گیس لیگ ہونے سے بہت لوگ بیس ہو چکے ہیں نیو سٹی میں تو سیرو کہتا ہے کہ ہمیں گیس کا دھیان رکھنا پڑے گا اور ساکورا کہتا ہے کہ میں نے گیس اچھے چک کر چکا ہے سیرو کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا تب وہ سکول میں جاتے ہیں اور ساکورا کہتا ہے چلو مجھے اپنے کلپ کے لیے جانا ہے سیرو اکے کہتا ہے سٹوڈنٹ کاؤنسل روم میں چلے لیے آتا ہے جہاں وہ ایک ہیٹر ٹھیک کر رہا ہے وہاں اس کا دوست اسے بیٹھے رہتا ہے جو بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوری تمہیں ہر بار یہ ہیٹر ٹھیک کرنا پڑتا ہے پھر ہمارے سکول کیمپس کا بجٹ بہت کم ہے بس ایتلیٹ کلپ کو ہی زیادہ بجٹ ملتا ہے اور سارے کلپوں کو بہت کم کم بجٹ ملتا ہے اس کے بعد شیرو اپنے ہاتھ سے کچھ کرتا ہے اور ہیٹر کے اندر کے پورے کمپوننٹ چک کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اور سب ٹھیک ہے بس ایک وائر کٹی ہوئی جیسے اور ٹیپ سے چھپکانے لگتا ہے اس کے بعد وہ سنتا ہے کہ اس سے بھار میں وہ ٹوسہ کا سے یہاں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تیس صبح صبح سکول میں کیا کر رہی ہے ٹوسہ کا بھی پوستے تم یہاں کیا یہاں پیٹرولنگ کے لئے ہو تم کیا کر رہے تیس صبح تب ہی وہاں سے شیرو بھار آتا ہے اور کہتا ہے لو اس سے تمہارا ہیٹر ٹھیک ہوگیا اس سے کہتا ہے تھانک یو پر یہاں بھی اور میں کہ تم دیکھ سکتے ہو شیرو کہتا ہے میں انہیں دیکھتا دوں گا پر اگر وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے تب میں انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا تب دوسہ کا وہاں سے چار ہی ہوتی ہے اور شیرو کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے جلدی سکول آتی ہو اس کے بعد شیرو اور اس سے کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں انہیں ایک لڑکا دیکھتا ہے جو سنجی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ تم بہت بیزی تھے اس صبح میں سوچ رہا تھا تم کلپ چھوڑنے کے بعد کیا کر رہے ہوگے شیرو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز میں ہیلپ چیز تو مجھ سے کہہ دے نا میں کچھ کروں گے کہ میں تمہاری ہیلپ کر پاؤں سنجی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں اس سے کہتا ہے کہ سنجی تم سے بہت روڈ رہتا ہے جب یہ وہی ہے جس نے تمہیں کلپ سے نکالا تھا تب ہی وہاں ان کی ہوم روم ٹیچر آ جاتی ہے اور وہ سٹارٹ کر دیتی ہے کلاس اس کے بعد وہ لنچ میں کلپ روم میں پھر سے شیرو کسی کی چیز بنا رہا ہوتا ہے ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنا کھانا کھا لینا چاہیے ہو لنچ برے خدم ہونے والا ہے اس سے کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں دوسروں کی مدد کرنا پسند ہے پر تمہیں کبھی کبھی منا بھی کرنا چاہیے لوگوں کے لئے نہیں تو دوسری لوگ تمہارا خائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے شیرو کہتا ہے دوسروں کی مدد کرنے میں کیا غلط بات ہے وہ کہتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے پر تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اگر تم دوسروں کی مدد کرتے رہو گے تو تمہیں اپنے لئے کچھ نہیں کر پاؤ گے شیرو جس مشین کو فکس کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد صحیح بچے اور نہیں تو تم مارے جاؤ گے اور شیرو پچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے بعد وہ گھڑ جاتا ہے اور وہاں فوجین نے بیٹھے جاتے جو کہتا ہے کہ تمہیں اتنے دیرے تک بھاڑ نہیں رہنا چاہیے کیا تم سکول میں مجھے بتاتے ہوں سنتے نہیں ہو کہتا ہے مجھے پتا ہے پر مجھے کچھ کام تھا اس کے بعد فوجین نے بتانے لگ جاتی ہے یہ بچپن میں کیسے شیرو چاہتا تھا کہ یہ ہیرو آف جسٹیس بنے اس کے بعد فوجین نے اور ساکورا اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں اور شیرو پھر سے ایک کمرے میں جا کے اٹھتا ہے اور وہاں ایک آئرن کی روڑ اپنے سامنے رکھتا ہے اس کے آگے ہاتھ کرتا ہے اور کہتا ہے ٹریس آن شیرو اس روڑ کے ساتھ اپنے میجک کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے وہ سٹرینٹنگ میجک کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے پر اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ کچھ پریشانی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر باتا تب وہ نچے جمین دلیٹ جاتا اور کہتا ہے ایسے میں ہیرو آف جسٹیس کیسے بن پاؤں گا بعد اگلے صبح کھانا کھان کے بعد جب ساکورا پلیٹ ٹرک رہی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ساکورا کیا ہاتھ پہ کچھ نشان ہیں وہ کہتا ہے ساکورا تمہارے ہاتھ پہ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے بس ویسی لگ گیا تھا وہ کہتا ہے یہ سنجی نے کیا ہے نا ساکورا کہتا ہے کہ نہیں میرے بھاڑی بھائی نے کچھ نہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے تو ایسے چھوٹ کیسے لگ سکتی ہے اس سے بول رہا ہے یہ میرے سے ہی لگی ہے پر میرے بھاڑے بھائی نے اس میں کچھ نہیں کیا سیرو کہتا ہے اگر تم کہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد جب سیری سکول جا رہا ہوتا وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر کے بھار پولیس لگی رہتی ہے اسکول میں اس سے بولتا ہے تم کھانے نہیں چل رہے ہو تو شیرل کہتا ہے نہیں میں کینٹین میں کھاؤں گا اور کینٹین میں جب وہ جاتا ہے اسے ایک لڑکی ملتی ہے وہ بولتی ہے تم ہمیشہ ہی سٹوڈنٹ کاؤنسل پریزیڈنٹ کے ساتھ کھاتے ہوئے نا تو آتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہوا بس میں ایسی یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوں تو اس لڑکی سے بھوستنے لگتا ہے کہ تمہیں کچھ سنجی کے بارے میں عجیب لگا نہیں وہ بولتا ہے کچھ ساکورا کے بارے میں سنجی کے بارے میں کچھ عجیب نہیں ہے کیونکہ وہ نارملی پریکٹس کر رہی تھی پر سنجی بیٹھ میں رہتا ہے کیونکہ وہ دوسا کے پیچھے لگایا تھا اور دوسا کا اسے ریجیکٹ کر جائے اسی لئے وہ اسے میں رہتا ہے تب شیرو لو جو کلپ کے باہر سے اندر کچھ دیکھنے ہی کوشش کر رہا تھا تب اس کی پیچھے ایک لڑکی آتی ہے اس پر ہم لگنے ہی کوشش کر رہتی ہے وہ بولتے ہیں تمہیں ہونا سنجی جو ٹو ساگے کی پچھا پڑا آبا ہے آج ہم تمہیں سب سے گائیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ سنجی جیسا نہیں دیکھتا وہ کہتے ہیں اس نے بس ہم نے ہیر کا کلر چینج کر چکا ہے اور چیزیں ٹھیک کر رہتا ہے جب اس کے پاس ٹائم رہتا ہے تو ان میں سے ایک لڑکی شیرو سے پوچھتی ہے کہ تم ابھی تک سکول میں کیا کر رہے ہیں شیرو کہتا ہے کیا بتلا کو کہتا ہے تو میں نہیں پاتا کہ سبھی بچوں کو سکول سے گھر جلدی بھیج رہے ہیں کہ یہاں ایک مردہ ہوا ہے اس فیملی میں سارے لوگوں کو مار دیں صرف ایک بچوں کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کوئی رڈنڈم مردہ ہے اس لئے سبھی کو سکول سے گھر جلدی بھیج رہے ہیں پھر شیرو پر سکول سے گھر چلے جاتا ہے پھر جب شیرو گھر جا رہا ہوتا ہے پس میں یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے اسے کلیسٹو کو نہیں بچایا تھا اور کیسے اسے اپنے گھر لائے تھا جب وہ شہر میں آگ لگی تھی اس کے بعد جب شیرو پول سے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے اوپر ٹوسا کا کھاڑی رہتی ہے پھر دیکھتا ہے تو وہاں پر ٹوسا کا نہیں رہتی تب وہ اپنے گھر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ساکورا کا آیا وہ کہتا ہے کہ ساکورا کو جلدی جانا تھا اس لئے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ سے بھیجی شیرو دیکھتا ہے اس کے سامنے کچھ رول پڑے رہتے ہیں تو شیرو کہتا ہے یہ کہ فوجی نے کہتا ہے کہ اسے سکول سے ملا وہ فوجی نے کہتا ہے اگر یہ تمہیں چاہیے تو تم رکھ لو کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے پھر وہ اس کا آگت کا رول سے فوجی نے ایک پہ حملہ کرنا چاہتا تھا پر فوجی نے اس سے بچ کی اس کی سر پر مار دیتی ہے اگلے صبح ساکورا کہتا ہے کہ میں یہاں کس دنوں تک نہیں آ پاؤں گی شیرو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چھٹی آنے والی ہے اس لئے مجھے کچھ کام ہے اس لئے کہتا ہے ٹھیک ہے تب شیرو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نشان آئے رہتے ہیں ساکورا پوچھتا ہے کچھ ہوا تمہارا ہاتھ میں کہتا ہے کچھ نہیں ٹھیک ہو جائے کہ وہ ایسے بھی درد نہیں ہو رہا ہے شیرو سکول میں جاتا ہے تب اس عجیب سے لگ رہا ہے شیرو سوچتا ہے کہ وہ تھک رکھا ہے اس لئے اس کو عجیب لگ رہا ہے تو پھر سکول آور ہونے کے بعد وہ سنجی سے ملتا ہے اور سنجی سے کہتا ہے سنجی کہ تم نے ساکورا کے ساتھ کچھ کیا اس نے وہ بولتا ہے نہیں وہ کہتا ہے اس کے ہاتھ وہ نشان کہتے تھے اس نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا ہے پھر شیرو سے پوچھتا ہے کہ ساکورا نے تم سے ایسے کیا کہا وہ کہتا ہے نہیں تو تم مجھ بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہو اس لئے معافی کی طور پر تم ڈوجو کلپ کی صفائے کرو گے آج وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر شیرو ڈوجو کلپ کی صفائے کرنے کے چلے جاتا ہے کچھ آوازہ آرہی ہے تب جب وہ بھار جا کے دیکھتا ہے اب وہاں دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں انہوں سے کہتا ہے کون ہے وہاں اور شیرو بھاگنے لگتا ہے شیرو بھاگتے بھاگتے سکول کے اندر کچھ جاتا اور پچھے دیکھتا ہے تو کوئی نہیں رہتا پھر آگے دیکھتا ہے تو تب ہی اس پیر سے حملہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے جسے ہم اس نے بھار لڑتے بھی دیکھا تھا کہتا ہے کہ بچہ اس تمہارا ان لگیڈیا تھا اور تم اپنے آپ کو ہی بلیم کرو جو تمہارا پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کی آتوکی سے بات کرنے لگ جاتا اور کہتا ہے ہاں ہاں میں نے دیکھ لیا ہے اس لڑگی کے سرونٹ کا فیس اور میں لوٹ رہا ہوں واپس بات وہاں کوئی آتا اور کہتا ہے تم ہی اسے یہاں اس وقت کیا کر رہتے ہیں اور اس کی وہ ہیلپ کرنے لگ جاتے ہیں تو آج جب شیرو اٹھتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہیں رہا تو اس کے سامنے صرف ایک پینڈنٹ پڑا رہتا ہے وہ اس پینڈنٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف جانے رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے لیٹ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ آدمی جو لال رنگ میں تھا اور ایک بلیو رنگ کے خپڑے میں وہ دونہ کیا تھے وہ نارمال یومن نہیں تھے تب ہی شیرو کو اپر سے بیل آدمی رہتا ہے جس نے اس پہ حملہ کیا تھا اور وہ پھر اسے ماننے کو عشق کرتا ہے وہ نیلاد نے بولتا ہے کہ قسمت ہے مجھے ایک ہی آدمی کو ایک ہی دن میں دو بار ماننے کا موقع ملنا ہے تب ہی شیرو اس کاغج کو پکڑتا ہے جو وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں وہ اپنے میچ گرافٹ ڈیوز کرتا ہے اسے مجبوط بنا دیتا ہے اس کے بعد وہ نیلاد نے پھر اس پہ حملہ کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ چوٹلا آ دیتا ہے اس کے بعد وہ شیرو کو لات مارتا ہے اور کمرے سے باہر فیک دیتا ہے اور پھر شیرو مڑتا ہے اور کانس توڑ کے بھار نکل جاتا ہے وہ آدمی اسے پھر سے لات مارتا ہے اور ایک کمری کے سامنے فیک دیتا ہے اس کے بعد شیرو کھڑا اٹھتا ہے اور جو اس کے سامنے کمرہ رہتا ہے اس کے اندر بھاگنے لگتا ہے وہ اس کے پچھے سے آتا رہتا ہے اور بولتا ہے مجھے کتنا ٹائم لگے گا اب اس کو مارنے میں یہ صرف بھاگی رہا ہے اور وہ اس کے پچھے اس کمرے میں جانے لگتا ہے پھر وہ اپنے سپیر سے پھر سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر شیل اس کاغل کو کھول کے ایک شیلڈ بناتا ہے جس سے وہ بہت جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے تم ایک سیونت ماسٹر بن سکتے تھے پر اب یہ میٹن نہیں کرتا کیونکہ تم ویسے ہی مرنے نہیں جا رہے ہو تو وہ اس کے کمرے میں ایک سرکل ہوتا ہے جو چھمک رہا ہوتا ہے اور شیلڈ کہتا ہے مجھے کریسو گو نے بچایا تھا جب میں مرنے والا تھا تو اس بار میں مرنے نہیں جانے والا ہوں اور اس کے ہاتھ پہ جو نشان ہوتے ہیں وہ ڈار کونے لگ جاتے ہیں اور کوئی پیٹن بنانے لگ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں ایک سیونت سرمنٹ سمن ہو جاتا ہے اور وہ سیونت سرمنٹ سمن سے سیرو سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کا ماسٹر بننے کے وردی ہے کی نہیں پھر اس نیلے کپڑے میں آدمی رہتے ہیں اس پر حملہ کرتے ہیں اور سیرو سے کہتے ہیں کہ تمہاری میری فیٹ ہے اور ہمارا کونٹریکٹ سیل ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کونٹریکٹ اور وہ بھار جا کے اس نیلے آدمی پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے لڑنے لگ جاتے ہیں سیور سے کہتا ہے کہ تم کوئی ڈرپ ہوگا وہ جو اپنی سوڈ کو چھپا رہی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے ایک سوڈ کیا ہے اس سے پوچھتا ہے اس سیور کہتا ہے یہ کوئی بھو بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ویپن تمہارے جیسے تمہارے ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے مزاق مت کرو اور پھر اپنا سپیشل مووی یوز کرنے لگ جاتا ہے اور سیور پر اٹیک کر دیتا ہے پھر وہ سیور سے کہتا ہے تم بہت لگی ہو کہ تم میرا سپیشل موو کو ڈوج کر دی ہے سیور اور وہ کہتا ہے میرا ماسٹر ایک کاورڈ ہے اور مجھے واپس بلا رہا ہے سیور اس سے کہتا ہے کہ تم کسی ڈرپوپ کی جائے طرح یہاں سے بھاگ رہا وہ کہتا ہے میں یہاں سے بھاگ نہیں رہا اور تم میرا پیچھا کرنے چاہتی تو کر سکتی ہو پر تم مرنے کے لئے تیار رہنا وہ آتا ہے وہ کہتا ہے تم کوئی نارمال انسان نہیں ہونا اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے سیور کہ کے بلا سکتے ہو اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تب سیور اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے ہیل کر سکتے ہو تب سیور کہتا ہے ویسا میجک میں نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے تو مجھے ایسی لڑنا پڑے گا بھاڑ تو وہ اینیمی ہے تب وہ بھاڑ سے لے جاتی ہے ان سے لڑنے لگ جاتی ہے تب یہاں سیور آتا ہے سیور کو رکھنے کے لئے بولتا ہے اس سے اس کے کمانڈ سیل یوز ہو جاتی ہے اور سیبا ٹھوک جاتی ہے اور وہ تب دیکھتا ہے وہاں وہی لال آدمی تھے جو لڑ رہے تھے وہی کھڑا رہتا ہے اور اس کی ماسٹر جو ساگا رہتی ہے یہی ہمارا اپیسوڈ فرسٹ ختم ہو جاتا ہے